اللہ تعالیٰ بڑا غفور رعیم ہے جو مرضی کر دے رو بخشیچ ہوئی جا رہی ہے تو سر اگر یہ کسی کا کونسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی علی بے نہیں پتا جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بڑی نانیم ہے جس نے یہ لوگ پیدا کی ہیں اور ایک شگل ملا گیم ہے اینٹ پر ساروں کو ہی چھوڑ دے گا جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتاب میں آتی کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں یہ تو یہودیوں کا یہ تو عقیدہ تھا سورت البقرہ میں آتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزک میں پھر نکال لے گا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم نے کوئی اہد لیا اللہ سے سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لادلی امت تھی اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے تین کتابیں نازل ہوئیں تورا زبور انجیب لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے دوری بتعلیہ مذلہ والمسکنہ ان پہ ایسی ذلت اور مسکنہ آج تک تاریئے تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں قرآن کا اسلو بھی بڑا سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن تو پڑھ کے دیکھیں قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَارِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَارِ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھائے ہوا ہے سورت المومن میں آتی یہ آئیت ہے جسے سورِ غافر بھی کہتے ہیں پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چورائے سے گزرے کچھ اصحاب جو ہیں وہ حاصرے تھے اب رک گئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ روتے تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے اپنی مرضی کی زندگی نا دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی یعنی دوزق میں یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے اللہ تعالی سورہ حجر میں فرماتا ہے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بکشنے والا مہربان ہوں لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے بیلنس کرو باقی یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ بارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جانے والی ہے لیکن کس معاملے میں باغیوں کے لیے نا ان لوگ کے لیے جو پوری ایفرٹ پوٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو اللہ کی طرف رجوع لائیں قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو باغی بنے رہو میں توبہ قبول کروں گا قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو اللہ کی طرف رجوع لائو اس کے بعد اپنی اصلاح کرو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے اور وہ آیت نمبر بھی ستنہ اور اٹھا رہی ہیں سورة النساء کی میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں اعوذ باللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توبت علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا کن لوگ کی توبہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتٍ جو گناہ کر بیٹھیں جہالت میں انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے ثُمَّ يَعْتُوبُونَ مِن قَرِيب اس کے بعد فوراں توبہ کر لیں کہ یہ اللہ غلطی ہو گئی کوئی فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یہ اللہ ماف کر دے کوشش تھی الارم نہیں سن سکا میں بھی پڑھتا ہوں مجھے ماف کر دے اس طرح کا تو جو پڑھے ہی نا اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں بڑا غفور رہی ما پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے تارک جمیل صاحب کو بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن میں تارک جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں ماف کروں گا قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے ثُمَّ يَعْتُوبُونَ مِن قَرِيب اس کے بعد فوراں توبہ کر لیں فَأُلَائِكَ يَعْتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِم پس ایسوں کی توبہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے دیل دیتا ہے یہ چلو توبہ کر لیں اور اگلی آیت وَلَيْسَتِتْتْتْتْوَبَتُ اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تارجبی صاحب یہ اللہ کہہ رہا ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاد جو کہ گناہ کرتا ہے حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آجاتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کافروں کو اللہ نے لگ کر دی ہے یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی نہیں اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِيمًا ایسے لوگ کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہم اَجِرْنَا مِن النَّار اللہم مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَام وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَان تو یہ تو دیکھ لیں یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ گار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ وہ 99 قطر والا واقعہ بھی آئے نا بخاری مسلم میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں مایوسی پیدا کریں لیکن ہم کہہ رہے ہیں خام خواہ لوہوں کو امیدیں بھی نہ نہ دلائیں اور جو صحیح دنالی کا کال ہے کہ انسان سویا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہو گیا اے نہ 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 ہو جائے کام نہ نہ پاہ دے ہو ڈرانے میں ہی آفیت ہے نا اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی سوارے کہنے کہ جنت ہی کری لوڑا آتی جنت بنا لے گا پیٹیکل چیک کر لیں اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تاب فرمان بن کے رہو ادروائز آپ کو دوزت میں جھونک دیا جائے گا کوئی بچت نہیں ہوگی تب ہی لوگ اللہ کی طرف آئے گی آپ اگر یہ بھی لالج لوگوں کو دیں کہ نیک عمال کروگے تو جنت ملے گی برے عمال کروگے تو کچھ نہیں ہوگا کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر نہیں اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے وہ دعا کرتے ہیں سورة الفرقان میں جو مسئلہ ون ٹونٹی ہے اہل ایمان کی بارہ خصوصیات میں نے پورا لیکچر رکارڈ کروا ہے ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزہ کذاب پھیر دے وہ تو ہمارے گلے کا تھندہ بن چکا ہے لٹکتی تلوار ہے اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اللہ ہم آجیر نہیں منندار کیوں وضیفہ تعلیم کیا گیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی لوگ کہتے تھے یہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جو اس میں پھاس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل در مشکل ہوگی سورة النحل کی آیت نمبر 119 ہے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُوءَ بِجَحَالَتٍ پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں جو لوگ ثُمَّ تَعْبُوا اس کے بعد وہ توبہ کر لیں مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ گناہ کرنے کے بعد وَأَصْلَحُو اور اپنی اصلاح کر لیں اِنَّ رَبَّكَ بِمْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالی اس کے بعد ضرور وفر رہیم ہے کس کے بعد جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا کیا شرط ہے جہالت میں گناہ ہوا پھر اس کے فورمہ توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لیں خالی چھڑی توبہ نہیں اے ایواللہذین آمنوا دوبوا الاللہی توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے اب یہ ڈاکٹرائن کلیر ہوگی جو توبہ کرے وَأَصْلَحُ اصلاح کرے اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ تِرَا رَبْ مِمْ بَعْدِهَا اس کے بعد لَغَفُورُ الرَّحِيمِ ضرور بخشنے والا مرمان ہے میرا چیلنج ہے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں ترمزی میں روایت ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن کس کو پتہ ہے کہ کس وقت موت کا غرگرہ آ جائے گا تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیوڈ نہیں ہونا چاہیے ایسے وائزین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے اور میں ان سے ہی کنگا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے ٹھیک ہوگی جائے پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بڑی رکت انگیز اور مشہور حدیث بخاری میں دو ہزار سات سو ترکھن مسلم میں پانچ سو ایک مشکات میں پانچ ہزار تین سو تہتر کہ جب یہ آیت نازر ہوئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش کو آواز دی اور کہا کہ اے بنو قریش اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو اللہ کے ہاں میں کسی شہ میں تمہارا اختیار نہیں رکھوں گا پھر آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اللہ کے ہاں میں کسی شہ کا اختیار نہیں رکھتا ہوں گا اے بنو عبد الشمس اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آوں گا اے میرے چچہ عباس بن عبد المطلب اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اے میری پھوپی صفیہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آوں گا اور اس کا کلائمک سبھی باقی ہے وَيَا فَاطِمَةُ بِنتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سَلِينِ مَا شِئْتِ مِمْ مَالِي میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے تو لے لے مال کا تو میں اختیار رکھتا ہوں تو میری بچی ہے میں تجھے اپنے مال میں سے دے دوں گا لَا اُغْنِعَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا لیکن اللہ کے حضور اگر تیری پکڑ ہو گئی تو میں تجھے چھوڑا نہیں سکوں گا وَلِيَا عَذُبِ اللَّهِ تَعَالَى